اسلام علیکم زاہد آپ کی خدمت میں آپ کا ہوسٹ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہیلپ ہاؤس دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے طلب ڈالی ہے اور آپ کا اکامہ ایکسپائر ہو گیا ہے تو اب آپ کیا کریں گے کیا وہ طلب ایکسپٹ کروا کے نئی کمپنی سے اکامہ رینیو کروائیں گے یا آپ کی طلب ایکسپٹ نہیں ہوگی یا آپ کو مطلب اس میں مزید پرانے کفیل کے پاس جانا پہ یہ کیا کرنا پڑے گا ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے کیونکہ اس میں آپ کو ہر طرح کی لیٹیسٹ نئی انفارمیشن ملتی ہیں نئی نئی اپ ڈیٹس ملتی ہیں اس لیے اس کو سبسکرائب ضرور کریے تو دوستو اگر آپ نے طلب ڈالی ہے مثلا آپ کو کوئی کفیل یا کوئی کمپنی کہہ رہی ہے آپ طلب ڈالیں تو آپ کا دس دن میں پندرہ دن میں ہم ایکسپٹ کریں گے اور آپ کا اکامہ بنا کے آپ کو دے دیں گے اور اکامے کو بھی آپ کے کو دس پندرہ دن بچے ہیں یا مہینہ بچے ہیں یا ڈیڑھ مہینہ بچے ہیں تو آپ نے طلب ڈال دی انہوں نے ایکسپٹ نہیں کی جنہوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا انہوں نے کہا جی سسٹم ڈون ہے سسٹم نہیں چال رہا ابھی ضرورت نہیں ہے ابھی نیا بندہ آگیا ابھی ہزار کہانیاں سناتے ہیں یہ لوگ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میری یہ فیلڈ رہی ہے تو میں ان ساری چیزوں کو ان ساری کہانیوں کو بڑی اچھی طریقے سے جانتا ہوں تو جب وہ یہ چیز بولیں ایکسپٹ نہ کریں آپ کا ایکسپائر ہو جائے تو یاد رکھئے گا وہ نہ تو آپ کی طلب ایکسپائر ایکسپائر ایکسپٹ کر کے آپ کا اپنا امپلائی بنا سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کا ایکسپٹ کر سکتے ہیں آپ کو دوبارہ پرانے کفیل کے پاس جا کے ایکامہ رینیو کروانا پڑے گا اور دوبارہ آپ کو اگر تین مہینے میں آپ کی طلب ایکسپائر ہو گی ہے تو دوبارہ طلب ڈلوا کے دوبارہ آپ کو تنازل لنا پڑے گا اس کا صرف یہی طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے لیکن اگر آپ جو ہے آپ کی طلب ایکسپٹ ہو چکی ہے اور آپ کا ایکسپائر ہو چکا ہے لیکن آپ کا کمپنی نیم چینج ہو چکا ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر نے جو آپ کے کفیل یا کمپنی سپانسرڈ ہیں وہ آپ کو ایکامہ آپ کا بنوا کے دے دیں گے لیکن بغیر ایکسپٹ کے ایکسپائر ہوئے ہے یا آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے تنازل کرنا ایکامہ ایکسپائر ہو گیا ہے تو نئی کمپنی کر دے یا تنازل میرا ہو جائے تو ایسا نہیں ہوگا جب تک آپ پرانے کفیل سے پرانی کمپنی سے پرانے سپانسر سے اپنا ایکامہ رینیو نہیں کرواتے امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو کی بڑی کلیر طریقے سے سمجھ آئی ہوگی ویڈیو کو شیئر رائک کریے چینل ضرور سبسکرائب کریے اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا اپنے ساتھیوں کا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ